ایک 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 ایکس تناشیرو پہنید میں کہ مشکللوں سے ایک 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 نگٹیبلی لیتی ہے تو پھر ایک آڈنگلی ان کو ریسپانڈ بھی کہتی ہے اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ نگٹیبلی لوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو ایتھکل نہیں سمجھتے اس کو کامپیٹنٹ نہیں سمجھتے اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ میریٹ پہ آیا ہے تو لوگ اس کو ریسپیک بھی اسی صاحب سے کریں گے کمپیرڈ تو دیٹ پرسن جو کہ زیادہ کامپیٹنٹ ہو میریٹ پہ آیا ہو زیادہ اچھے سکلز دے رہا ہو زیادہ اچھی سٹریجی دے رہا ہو اس کے سکسس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پھر فالوار کی ایک بہت بڑی جو اٹریبیوشن ہے جو کہ آپ کے انٹرویو کے بس چیک کرنا چاہیے that is task commitment and effort اگر اس کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو کتنے کمیٹمنٹ کے ساتھ کرے گا کیا آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے فالوارز ہوتے ہیں کچھ فالوارز ہوتے ہیں جو ریلیکٹنٹ آبیڈینس کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ میکینیکل کمپلائنس کرتے ہیں مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ بوس ہیں اور آپ نے آرڈر دیا ہے تو مجھے سے کرنا ہے مگر میں اسے آرام آرام سے کروں گا مجھے کوئی ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے میکینیکل کمپلائنس اور ریلیکٹنٹ آبیڈینس یہ ہے کہتے ہیں ہاں سر کڑ دوں گا پھر وہ ڈیڈلائن پہ کہتے ہیں سر یہ کام رہ گیا ابھی نہیں ہوا اب کرتا ہوں تو یہ ڈیسوے بھی نہیں کر رہا لیکن وہ بھی نہیں کر رہا یہ ریلیکٹنٹ ڈیسوے بھی نہیں کر رہا یہ ریلیکٹنٹ آبیڈینس ہے اور کچھ سب آرڈینٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو شریعت فارورڈ انسرجنٹ ہوتے ہیں آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں ڈیسوے کر دیتے ہیں ڈیر کین بی ویریس ریزنز فر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پانچ چھے سب آرڈینٹ ہے اس لئے ایک آدھ ایسا نکل ہی آتا ہے اور اگر آپ نہ بھی نکلے تو چھے کو جب آپ کمپیر کرتے ہیں جو سب سے نیچے والا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ نہ لائے گا تو یہ بسکلی منیجریل پرابلم ہے سب آرڈینٹ کا پرابلم کم ہے اور ایک جو سب سے اچھی آبیڈینس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آبیڈینس وید کمیٹمنٹ کمیٹڈ آبیڈینس کہ جب وہ کام لیتا ہے آپ کو پتا ہے یہ سب آرڈینٹ میں اس کو کام دوں گا تو کیا ہوگا ہے یہ ٹائم پہ کر کے لائے گا صحیح طریقے سے کر کے لائے گا اچھا اس طرح سے آرگنائزیشن میں پرابلم کیا آتی ہے کہ جو آدمی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو آرگنائزیشن پینلائز کرتی ہے اور جو آدمی برا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو آرگنائزیشن ریوارڈ کر رہی ہے اس طرح سے ریوارڈ کر رہی ہے اس کو کم کام دے رہے ہیں اس کو ہلکا کام دے رہے ہیں تو یہ تینڈینسی مینجرز میں نہیں ہونی چاہیے مینجرز شوڈ میک انڈرسٹینڈ ایوری سب آرڈینٹ کہ بھائی آپ کے میرے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو میں لوٹ کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو جو آدمی زیادہ کام کرتا ہے یہ جنرل تینڈینسی ہوتی ہے لیڈرز کی طرف سے کہ وہ آدمی بیسکلی اپنے سب آرڈینٹ وہ سب آرڈینٹ پینلائز ہوتا ہے وہ لیٹ آورز بھی بیٹھے گا وہ جو ہالیڈیز کو بھی کام کرے گا ایکسٹرہ لوڈ اس کے اوپر آئے گا ڈیفکلڈ کام اس کو دیے جائیں گے تو دیس بیلنس is basically the responsibility to strike the balance is the responsibility of a leader not the follower کیونکہ بعض فالور سمجھتے ہیں کہ بہت بہت مجھے کام دے رہا ہے تو ان کے لیے تاسک ہی بہت بڑا چالنج بن جاتا ہے وہ اس میں ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو pride لیتے ہیں کہ بھائی میں اس قابل ہوں جب بھی تو کام دیا گیا ہے so i should perform well لیکن آپ کو ان کو burn out effect سے بچانے کے لیے یہ لیڈر کی responsibility load کو distribute کریں پھر اس کے بعد بعض لوگوں کو اپنے جاب سے بڑی محبت ہوتی ہے satisfaction with the job ہے satisfaction with the leader ہے ایک پرٹیکولر لیڈر کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور اس لیڈر سے inspired ہوتے ہیں they feel good when they work under that leader اگر لیڈر کے ساتھ ان کی satisfaction ہے job کے ساتھ اچھی satisfaction ہے تو فالوورز perform well پھر فالوور اور لیڈر کا جو relationship ہوتا ہے basically cooperation اور mutual trust کا ہوتا ہے یہ one way traffic نہیں ہے لیڈرز کو بھی اپنے فالوورز پر trust کرنا پڑتا ہے کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی leave بانگ رہا ہے تو آپ اس چکر میں نہیں پڑھیں گے وہ genuine leave مانگ رہا ہے یا یہ کوئی fake leave ہے the person is asking for a leave give him leave but if he does this too often then it is a problem تو جب وہ کہہ رہا ہے just trust ہے اتنا زیادہ investigate کرنے کیا ضرورت ہے ایک دن اگر ایک subordinate چھوٹی کر جائے گا تو اسے organization بیٹھ تو نہیں چاہیے تو cooperation and mutual trust کی جو ایک overall ambience ہونا چاہیے Americans اپنے subordinates پر پورا trust کرتے ہیں subordinates سے کہتے ہیں کہ آج مجھے کام پہ نہیں آنا آج مجھے مسروف ہوں آج میں leave پہ جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے 40 hours پورے کرنے ہیں آپ نے you can make up some other day you can work longer on other days so that you can make up for 40 hours تو وہ ان چیزوں کے لئے room رکھتے ہیں ان چیزوں کے لئے room رکھنا چاہیے because you are dealing with human being ٹھیک ہے you are not dealing with robots leader, follower or situation ان کا جو ٹرائنگل ہوتا ہے یہ ہے ٹرائنگل بسیکلی ہم نے پڑھتا ہے آج سیچویشن کیا ہے کہ لیڈرشپ کی سیچویشن بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس میں بہت ورائیٹی ہے سب سے پہلی ورائیٹی تو یہ ہے کہ political leader ہو سکتا ہے military leader ہو سکتا ہے technical leaders ہو سکتا ہے bureaucratic leader ہو سکتا ہے middle level leader ہو سکتا ہے top level leader ہو سکتا ہے تو leaders جو ہے اسی طریقے سے کسی small organization کا leader ہو سکتا ہے کسی large organization کا leader ہو سکتا ہے کسی ایک complex technology والے company کا leader ہو سکتا ہے کسی simpler company کا leader ہو سکتا ہے تو اس میں leadership کی جو opportunities ہوتی ہیں ان میں ورائیٹی بہت ہے اب جیسے ہمارے اینڈی انیورسیٹی کے جو وائس چانسلر ہے وہ سارا ان کا experience کس میں education میں so he is leading as وائس چانسلر of the university ڈی بی اے میں ایسا نہیں ہوتا ڈی بی اے میں زیادہ تر جو directors آتے ہیں وہ بہار سے آتے ہیں outside from ڈی بی اے کبھی کوئی فورڈ موٹر کا کوئی executive آ جاتا ہے وہ اس کا director بن جاتا ہے کبھی کوئی economist آ جاتا ہے وہ اس کا director بن جاتا ہے تو وہاں پہ بہت different variety کے leaders آتے ہیں from all over the world خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالوہب کے بعد یہی trend چل رہا ہے کہ from inside کوئی leader نہیں آ رہا سارے جو ان کے leaders آ رہے ہیں from outside آ رہے ہیں ابھی بھی جو leader ہے وہ from outside لیکن عام طور پہ اینڈی انیورسیٹی میں چونکہ ایک continuity ہے آپ دیکھیں گے اس کے زیادہ ترجو وائس چانسلرز ہیں internally ہی آتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کے وہ ایک ابھل کلام صاحب آگے تھے nineteen years تک وائس چانسلر ہے he was not from any university لیکن زیادہ ترجو ہے وہ اسی انیورسیٹی کے پڑھے لکھے سورڈز ہوتی تھے یا پڑھانے والے teachers ہوتی تھے اچھا تو سب سے پہلی جو variety situation کی وہ ہے type of organizational unit organizational unit کی type کیا جیسے میں نے آپ کو مثال دیئے وہ educational unit بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی software unit بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی production unit بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی banking unit بھی ہو سکتا ہے کوئی insurance unit بھی ہو سکتا ہے کوئی hospital بھی ہو سکتا ہے تو کتنی wide variety of organizations ہیں جس کے اندر leadership کی ضرورت ہے اچھا بہت سارے organizations یہ practice کرتی ہیں کہ they hire from outside the industry یہ practice رہی ہے امریکہ میں اور یورپ میں بھی رہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو hire کرتے ہیں اس کا تعلق اس industry سے نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ دوسری industry کا کوئی آدمی آئے گا تو ہماری industry کو نئے vision کے ساتھ دیکھے گا and he will bring strategic changes جو کہ ہمارے لیے strategic advantage بن جائے چیک ہے this happens اور یہ بہت زیادہ اتنا uncommon بھی نہیں ہے بہت سارے چکوہ میں ایسا ہوتا ہے کہ leaders جو ہے وہ بالکل ایک different industry سے آ رہے ہیں اچھا جب آپ different industry سے کہیں جاتے ہیں as leader کسی industry میں تو یہ آپ کے لئے ایک challenging position ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو leadership style اپنا change کرنا پڑتا ہے according to the situation کیونکہ آپ پہلے جسے organization کو lead کر رہے تھے اس کی situation کچھ اور تھی جس organization میں آپ آئے ہیں اس کی situation کچھ اور ہے تو آپ کو leadership style according to the situation of the organization and there are examples کہ لوگوں نے different organizations کو head کیا ہے and they were successful most of the time اور there are examples کہ لوگ پورے کریئر میں successful رہے ہیں لیکن جب ان کی organizational organization کو change کیا گیا اور different type of organization میں گیا تو they were not successful تو دونوں کی examples موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی requirement کے لحاظ سے they didn't change their leadership style so they failed اسے تو اس کے بعد size of organizational unit organizational unit کا size بہت important ہوتا ہے ایک آدمی جو آرمی کو head کر رہا ہے تو پانچ چھے لاکھ لوگوں کی آرمی ہے اس unit کو head کرنا اور ایک آدمی جو ایک garment factory کو head کر رہا ہے تو دونوں کی leadership کے vision میں اور style میں اور grooming میں بہت فرق چاہیے اس طرح اور railway کو کوئی صاحب اگر head کر رہا ہے railway is a complicated organization because it is spread all over پاکستان اور اس کے بہت سارے جو assets ہیں all over پاکستان ہیں اور پھر اس کے جو ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے لوگوں کو لیا گیا ہے تو therefore پھر اس کے اندر political interference بھی بہت زیادہ ہے railway کے اندر تو اس طرح کی organization کو manage کرنا is a tougher job compared to shell پاکستان کو manage کرنا that is easier اچھا position power and authority of leader دیکھیں بعض power جو ہوتے ہیں وہ position کی وجہ سے ہوتی ہیں بعض powers لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ position کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں position power جیسے مثال کے طور پر اینڈی انیورسٹی میں by virtue of his position ڈاکٹر ازوان کے پاس position power he is chairman of the department لیکن وہ کبھی کبھی میری بات مان بھی لیتے ہیں اس لئے کہ میرے پاس position power تو نہیں ہے لیکن جو دوسری powers ہیں میں سے ایک power ہے وہ ہم آگے powers جب ہم پورے ڈیٹیل وڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی بھی powers ہوتی ہیں تو یہ position power ایک بہت important power ہوتی ہے اور آدمی آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ وہ position power کی وجہ سے لوگ اپنی authority کو انجوائے کرتے ہیں میں آپ کو پتا ہے یہ کراچی کا کمیشنر ہے تو اس کو آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں اس کا آرڈر کو عبے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے پاس بہت ساری powers ہیں یہ position power but task structure and complexity situation یہ ہے کہ آپ کا task structure کیا اور وہ کتنا complicated ہے Microsoft کا جو task structure ہے وہ زیادہ complicated ہے Amazon کا task structure زیادہ complicated ہے Amazon کو lead کرنے کے لئے آپ کو بہت سارے ایریا میں knowledge چاہیے Google کو lead کرنے کے لئے آپ کو بہت سارے ایریا میں knowledge چاہیے صرف آپ کا software engineer ہونا کافی نہیں ہے کیونکہ وہ branding بھی کر رہے ہیں marketing بھی کر رہے ہیں commercially promote بھی کر رہے ہیں بہت سارے products کو تو یہ ایک complex situation ہے تو بہت سارے leaders ایسے ہوتے ہیں کہ جو simpler situation میں بہت اچھے رہتے ہیں لیکن complex situation میں ان کی performance نہیں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آرمی میں 80% جو officers ہوتے ہیں وہ major rank پہ retire ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک تو آگے positions بھی نہیں ہیں انہوں نے structure ہی اسی طرح سے کیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ complex situation میں انہوں نے demonstrate بھی نہیں کیا کہ complex situation میں they can perform better جو یہ demonstrate کرتے ہیں کہ complex situation میں they can perform better وہ colonel تک جاتے ہیں پھر اس کے بعد اور اوپر اس طرح لوگ جاتے ہیں جو کہ ایک complex یعنی کہ پاسٹان آرمی کو یا کسی بھی آرمی کو head کرنا is a very complex situation تو اس میں leader اس کو بنایا جاتا ہے جو اس complex situation کو handle کر سکے ہیں آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اس کے اندر political factors بھی ہوتے ہیں background بھی ہوتے ہیں لیکن ability counts ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جنرل تک پہنچ گیا اور اس کے اندر ability نہ ہو ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر اپنے اندر بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اوپر گیا ہے تو وہ پھر تین چار جنرل پولٹیکلی تو پھر یہ ہی چلتا ہے جو تین چار جنرلز آرمی ریکمینٹ کرتی ہے یا دو چار سینئر موسٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو select کر دیا جاتا عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لئے جو task کی complexity ہوتی ہے لیڈر اس کے حساب سے hire کرنا چاہیے یہ جو میں آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں کہ پی آئی اے کا restructuring کامیاب نہیں ہو سکتے یا ریلوے سہی سے نہیں چل سکتی یا پی اے سو کو problem ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر سے competent نہیں ہیں کہ complex organizations کو چلا سکیں ان کے لیڈرز merit پہ پوائنٹ نہیں ہوئے جب لیڈرز merit پہ پوائنٹ پہ ہوں گے then we will talk about کہ subordinates کیسے اور situation کیا ہے political interference کیا ہے جب لیڈرز ہی ٹھیک نہیں ہیں لیڈرز ہی competent نہیں ہیں لیڈرز ہی بے ساکھی کے اوپر آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو کام کریں گے وہ سب ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی چل رہا ہے پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے organizational culture situation میں جو کہ کسی لیڈر کو کامیاب کر سکتی ہے یا ناکام بھی کر سکتی ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پی اے سو کو ایک منیجنگ ڈیریکٹر تھے جو کہ بہت کامیاب تھے پی اے سو کے اندر میں اور ان کے کامیابی کی وجہ سے گورنمنٹ نے سمجھا کہ اب یہ ہر organization بچھے طریقے سے ری سٹرکچر کر سکتے تو ان کو پی اے اے کا منیجنگ ڈیریکٹر بنا دی اور ایک سال بھی نہیں چل پائی اور اس طرح کی بہت ساری examples وجہ اس کی یہ ہے کہ پی اے سو اور پی اے اے دونوں ہیں تو گورنمنٹ organizations لیکن ان کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے پی اے سو کے جو منیجرز ہیں وہ پھر بھی obedient ہیں اپنے لیڈر کی بات سنتے ہیں follow کرتے ہیں rules پر چلتے ہیں corruption level کام ہے اور پی اے اے میں یہ ان چیزوں کا magnitude زیادہ ہے تو اس لئے اور پھر وہاں پہ union بہت strong ہے یہ سو میں union نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں تو چل گئے اب یہاں پہ بھی وہاں انہوں نے وہ ہی autocratic style leadership کرنے کی کوشش کی تو union بھی ان کے against ہو گئی اور pilots بھی ان کے against ہو گئے and he couldn't survive اب جو موجودہ chief executive ہے وہ اس وجہ سے survive کر رہا ہے just because of his background and backing ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بہت اچھا اور efficient chief executive ہے بلکہ اس کا background strong اتنا ہے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور کریں تو اس کے پاس answer موجود ہے that's why he is surviving but the main question is کہ that person is performing or not time will tell you ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں ہا رہا تو complexity of the situation بھی بہت important ہوتی ہے تو آپ جب کوئی leadership position لے اس میں آپ دیکھیں کہ جو complexity of the situation اور culture ہے وہ آپ control کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اگر کوئی آدمی ایسے organization کا chief executive بن جاتا ہے جیسے کراچی water and severage board کوئی بہار سے بہت competent آدمی کو آپ chief executive بنا دیں وہاں پہ employees آتے ہی نہیں ہیں job پہ اور اتنا آسان بھی نہیں ان کو واپس job پہ لانا تو وہ competent آدمی کیا کر لے گا اس culture کو وہ سبھال نہیں سکتا companies ایسے سے بہار والد را пап بی paying اگر طریقہ موسیقی